آج ہم تھرڈ سیشن آف کمپیوٹر مینٹنس ٹیکنیشن جو ہمارا کورس ہے اس کا تھرڈ سیشن تھرڈ پارٹ شروع کر رہے جس میں ہم آپ کو فیزیکلی کمپیوٹر کے پارٹس دکھائیں گے اور ان کے نام بتائیں گے آپ کو اس میں صرف کمپیوٹر کے پارٹس کے نام یاد رکھنے ہیں اور جب پسی اسیمبل کیا جائے یا اس پارٹ کے بارے میں ایکسپلین کیا جائے اس وقت اب ایزیلی اس کو انڈرسٹین کر لو اس کو ایزیلی سمجھ لو کی کونسا پارٹ ہے اور اس کی کیا فنکشنز ہوتے ہیں اس لئے اس سیشن میں ہم صرف آپ کو پارٹس دکھائیں گے اور پارٹس کے نام بتا دیں گے آپ کو پارٹس کے نام کو یاد رکھنا ہے آپ اس میڈیو کو ریوائن کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں بار بار دیکھ سکتے ہیں اور پارٹس کے نام کو یاد کر لینا آپ کے لئے ضروری ہے تو آج کے سیشن میں ہم کمپیوٹر کے پارٹس آپ کو بتا رہے ابھی کچھ انٹرنال پارٹس ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں کچھ ایکسٹینل پارٹس ہمارے پہ رکھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے جو پارٹس میں ہم دکھا رہے ہیں سب سے پہلے پارٹس جو آپ کو دکھا رہے ہیں وہ پارٹس ہے کمپیوٹر کا مدھر بوڈ کہ ساری جو مدھر بوڈ سے گیا اور гیگا وائٹ کمپنی کے مدھر بوڈ پہ ہی کنیکٹڈ ہوتے ہیں جسکے سب سے پہلا پار ہونا ہماری مذر بورڈ آپ کو دیکھا رہے جو مذر بورڈ ہمارے پاس دو مذر بورڈ اس آگےں پر ٹیبل پر رکھے ہوئی دونوں sector دونوں بھی دو مذر بورڈ ییگا وائٹ کمپنی کی ہیں ayı کہینئ کے لیے ہیں ایک مادرو بورڈ انٹیل کو یہاں ہے اور دوسرا مذر بورڈ اے اے دی پروسیس کے لیے یہ سپیشلی ہم اس لئے آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا آ جائیں کہ مدربورٹ کے لیا آؤٹ مدربورٹ کے فارم فاکٹرز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائن ہوتا ہے تو کیوں؟ کیونکہ الگ الگ پروسیسز ہوتے ہیں الگ کمپنی کے پروسیسر ہے ساتھ میں پروسیسر کی جنریشنز الگ ہوتی ہیں پروسیسر کے ٹائپز الگ ہوتے ہیں تو اس طرح سے ڈیفرنٹ مدربورٹ مارکٹ میں آویلیبل ہیں اس لئے ہم نے یہاں صرف دو مدربورٹ کو چوز کیا ہے ایک آئیڈیا کے لئے جب پیسی ہم اسیمبل کرنے والے ہیں وہ جی یہ جی فارٹی ون کمپو مدربورٹ گیگا بائٹ کا انٹل پروسیسر کے ساتھ ہم نے یہ پیسی اسیمبل کرنے والے ہیں اور ایک نیا پیسی اسیمبل کرنے والے ہیں لیکن جو پہلا پیسی ہم اسیمبل کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو فرس لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم دو پیسی کو اسیمبل کریں ایک نیا اور ایک پرانا تو اس وقت جو پارٹس رکھے وہ یہ دھیان میں رکھے ہوئے کہ یہ پرانے پیسی کے پارٹس ہیں اور جو آج کل مارکٹ میں بھی ہے وہ مارکٹ سے آؤٹیٹ نہیں ہے مارکٹ سے آؤٹ نہیں ہے مارکٹ میں اس وقت بھی آبیلیبل ہے کچھ پارٹس تو ہم لوگ اس طرح سے پرانے پیسی کو اسیمبل کرنے کہ آپ کو یہ آئیڈیا لے جاتے کہ بیک ٹکنالوجی کیا تھی اب چونکہ ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم مدر بوڑ کو دیکھتے یہ جو مدر بوڑ ہمارے سامنے ہے یہ مدر بوڑ ہمارے سامنے جو ہے یہ مدر بوڑ گیگا بائٹ کا جی ہے یہ جی فورٹی ون کومبو مدر بوڑ ہے یہ اس کا چپ سٹ ہے اور یہ سٹرنل نی آؤٹ آف مدر بوڑ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے اسپلین کریں گے اسپیشلی ایک لیکچر ہوگا ہر ڈیوائس پہ اس کا ایکسپلینیشن ہوگا اس وقت بھی آپ کو ایزی نہیں سمجھ سکتے ہو یہ مدر بوڑ ہے اور یہ مدر بوڑ کا لی آؤٹ آپ کو سامنے جو نظر آ رہے یہ مدر بوڑ ہے اور یہ مدر بوڑ کا لی آؤٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ مدر بوڑ کس لی آؤٹ پہ ہے کیا اس کا ڈیزائن ہے مدر بوڑ کا یہ مدر بوڑ ہوا سیکنڈ جو مدر بوڑ ہے وہ بھی انٹل کا گگا بائٹ کمپنی کا ہی مدر بوڑ ہے لیکن پروسیسر جو ہے اس کے اوپر ایم ڈی کا لگتا ہے تو یہ ایم ڈی ڈیزائن کے لیے پروسیسر مدر بوڑ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ آپ کا بوڑ ہو گیا ایم ڈی کے لیے سیکنڈ جو چیز ہم کو سمجھ لیے وہ سمپل یہ ہے کہ پروسیسر ابھی جو ہمارے پاس یہ جو پروسیسر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو پروسیسر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پروسیسر ہے انٹل کا کوڈ ٹو ڈیو پروسیسر ہے یہ انٹل کا کوڈ ٹو ڈیو پروسیسر ہے اس کے بعد تو دوسرا پروسیسر ہے یہ ایم ڈی کا ایتھلان سکسٹی فور ایکس پروسیسر ہے ایم ڈی کا ایتھلان سکسٹی فور ایکس پروسیسر ہے اب اس کی ڈیزائن کو اور اس کی ڈیزائن کو تو یہاں پہ آپ کو یہ دو چیز آپ کو نظر آئی کے 2 ڈیفرینٹ پروسسٹرز ہے اور اس دو ڈیفرینٹ پروسسٹرز کے ڈیفرینٹ ندب عووڑدز ہے ان کے بعد ہم جو آہ دے 3rd جیز جو important ایے رام ہے یہ رام آپ کے سامنے ہیں یہ جو رام آپ کو نظر آرہی ہے یہ DDR2 رام ہے اور یہاں پہ جو رام نظر آپ کو نظر آرہی ہے یہ DDR3 RAM ہے یہ DDR2 ہے اے ڈی 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 harم ہم اس کے بارے میں بھی آگے اforlain کریں گے تو ہم نے motherboard دیکھا processor کو دیکھا RAM کو دیکھا آپ جو سب سے بڑی چیزیں computer کی وہ ہمارا ہے power supply کیونکہ یہ چار چیزیں ہیں جس کو first connect کرتے ہیں ہم لوگ اور مادر باڈ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارے سامنے پاؤر سپلائے ہیں یہ پاؤر سپلائیا پاؤر سپلائی کے jis當م اپنے نظر آ رہے ہیں یہ different connectors ہیں اس sert پاؤر سپلائی کے جو آپ دیکھ رہے ہو تو یہ ہمارے پاؤر سپلائے ہے پاؤر سپلائے کے کتنی پاؤر سپلائے پہisiert ریوں کا یہ ایک diferٹ امرارہ ہے اس کے بارے پر ہم لوگ details سے انفرمیشن لیں گے اس دیل میں انفرمیشن لیں گے اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہارڈ ڈسک ہے یہاں پہ بھی ہم نے دو ہارڈ ڈسک کو چوز کیا ہے ایک ہارڈ ڈسک جو پرانی ٹیکنالوجی کے IDE ہارڈ ڈسک ہے اور دوسری نئی ٹیکنالوجی کے ساتا ہارڈ ڈسک ہے ہے اور یہ اے ڈ дал کو نظر آ رہے ہیں اور اس کا یہ ڈ Indeed игра ڈ ہے یہ سات Australian اور یہ آپ کی ڈい ڈ ڈ kau ڈ ہے تو یہاں پہ دو ہارڈ ڈسک ہم نے آپ دکھائے ہیں ہاتھ شد Movbook ڈ ہے ہمارے پاس دو ڈ 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 ڈڈ ڈiasm تو یہاں پہ دو ڈیویڈر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آئی دی تکنولوجی کا اور ایک ساتھ ڈاک تکنولوجی کا اس کے پاس جو ہم آ رہے آگے کی طرف بڑھیں گے تو ہم کو دیکھنا کہ اور ایک انٹرنل ڈیویڈی ڈرائیو ہے یہ سوری ہمارا ایک یویس بی ایکسٹرنل ڈیویڈی ڈرائیو ہے ہم آپ سے اور ایک یویس بی ایکسٹرنل ڈیویڈی ڈرائیو ہے جو ہم ایکسٹرنل ڈیویڈی اس کو کینک کر دیں تو اس طرح سے یہ چیز ہوگا، اب سب سے امپورٹن چیز جو ہے جو پروسیسر ہم نے دیکھیں دو پروسیسôn ہم نے دیکھے تھے ایک ایم میری پروسیسرج دیکھا تھا اور ایک ہم نے اتلاون پروسیسر دیکھا تھا اب co ایم میری پروسیسر اتلاون پروسیسرہ ہے ان کے اوپر کوئلین ٹھاں خورتی یہ جو فین میرے سامنے جس کو میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ جو فین ہے یہ انٹل پروسیسر کا فین ہے انٹل اس مدربورڈ کے لئے یہ فین ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ انٹل پروسیسر کا کولنگ فین ہے جو پروسیسر کے اوپر لگتا ہے دوسرا ایک فین ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے ایم ڈی پروسیسر کا فین ہے ایم ڈی مدربورڈ پر اس کو ہم لوگ اٹائچ کریں گے اس کیا لئے اس کی ڈیزائن اور اس کی ڈیزائن میں آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہو کہ دونوں کی ڈیزائن میں دھوڑا ڈیفرنس ہے دونوں کو کنیک کرنے کا طریقہ ہلک ہے اس لئے ہم نے دو فین کو بھی چوز کیا ہے اس طرح سے یہ ہم نے مدربورڈ کے پارٹس دیکھ رہے ہیں ابھی ایک چیز اور آپ کو دیکھا دیتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پینل ہے اس کو بیک پینل کہتے ہیں جو کیبینٹ کے بیک سائٹ میں مدربورڈ کے بیک پینل کو فٹ پکڑتا ہے جسے مدربورڈ کے کنیکٹر کے ڈیمیج ہونے کے جانسز بہت کام ہوتے ہیں نہ کہ برابرتے بغیر بیک پینل کے اگر آپ مدربورڈ کو کنیکٹ کرتے ہو چیزس میں یا کیبینٹ میں تو بیک پینل کے جو کنیکٹرز ہیں ان کا ٹوٹنے کا چانس ہوتا ہے ڈیمیج ہونے کا چانس ہوتا ہے تو یہ بیک پینل بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ مدربورڈ کے ساتھ پیکٹ میں آتا ہے اس کے لئے آؤٹ کے حساب سے ہوتا ہی ہے اور اس کے ڈیزائن مدربورڈ کے بیک پینل سے میچ کرتی ہے جو بیک پروپر میچ کرتی ہے اسے کی حساب سے ہم کو بیک پینل کو یوز کرنا ہے تو ہم نے ابھی سٹن مدربورڈ اور سٹن پارٹس کو ہم لوگ نے انٹرنل پارٹس کو دیکھ لیا پھر ہمارے سامنے کی بورڈ ہے یہ سامنے جو کی بورڈ آپ کو نظر آ رہی ہے کی بورڈ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ماوز ہے یہ ماوز ہے اب یہ کی بورڈ اور ماوز جو ہیں وہ وائرلیس ماوز اور کی بورڈ ہیں یہاں پہ اس پہ وائرلیس لگی بھی چونکہ یہ ہم نے اس کو یوز کروئے تو یہ وائرلیس ماوز ہے آپ کے پاس میں تو بیسک پارٹس ابھی ہم لوگ نہیں دیکھ لیا ہے اس کے بعد سٹن اثر پارٹس بھی ہے جس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جو اثر کی بورڈ ہے اور ہمارا کیبنٹ ہے کیبنٹ کو ہم لوگ دیکھ لیں گے پھر یہ انٹرنل پارٹس ہے اسی کی ذریعہ ہم بسی کو اسیمبل کرتے ہیں اور اس کی دیٹیل ہم لوگ آگے جا کے دیکھیں سکے بعد ہم لوگ اور ویو لے لیتے ہیں سارے پارٹس کا آپ کو سرف بریف میں میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کھے ایک اوروورڈ ہے یہ بھی مدر 하게 یہ مدھر بورڈ ہے یہ مدھر بورٹ انٹل پروسیسر کا ہے یہ مدھر بورٹ ای ایم ڈی پروسیسر کا ہے یہاں پہ ہمارے پاس twee بڑوسیسر ہے یہ دو پروسیسر ہے ایک اور پروسیسر کہ یہ ای سکست اور oh my god رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس DDR 2 RAM ہے اور ہمارے پاس DDR 3 RAM ہے یہ ہم نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس power supply ہے power supply ہے اس کے بعد ہمارے پاس دو hard disk ہے ID hard disk اور SATA hard disk اور ID hard disk ہے ان کے cords ہے اس کے بعد ہمارے پاس دو DVD ROM ہے ID DVD ROM ہے اور SATA DVD ROM ہے ہمارا پاس دو کولنگ فن ہیں دو کولنگ فن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دو کولنگ فن ہیں ایک ایمیٹ کا کولنگ فن ہے ایمیٹ پروسیسر کا کولنگ فن ہے ایک انٹل پروسیسر کا کولنگ فن ہے ہمارا پاس ایک ایکسٹرنی لی ویڈی ڈرائیو ہے یویس بی ایکسٹرنی لی ویڈی ڈرائیو ہے جس سے ہم جب فارمات کریں گے تو پی سی کے اپریٹنگ سسٹم کو اس کے زرگی Carolina انسٹال کر سکتے ہیں یا اس کے ذریعے بھی ہم لوگ انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے بیسک پارٹس کو دیکھا پھر ہمارے بس کی بورڈ ہے وائرلیس کی بورڈ ہے اور یہ ماوز ہے یہ ماوز ہے اور یہاں پہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مانیٹر ہے یہ جو لاسک میں میں آپ کو بتا رہا ہے یہ مانیٹر ہے ہم کے اوئے نٹ کو بھی دیکھیں گے تو بیسک پارٹس ہم لوگ نے بھی سمجھ دیا آپ کو بریف میں ان کو سمجھنا ہے ان کی کمپلیٹ دھیری اور ان کے پر جو کسی اسیمبل کیا جائے گا اس کو ہم لوگ کمپلیٹی ڈیٹیل میں سمجھ دیں کی کوشش کریں گے تو بریف آپ کو آئیڈیا آ گیا کونسے پارٹس ہوتے ہیں ان کے نام کیا ہوتے ہیں اب ایک بار پھر سے دیکھ لیں کونسے پارٹس ہوتے ہیں ان کے نام کیا ہیں اور ان کو میمرائز کرنے کی کوشش کریں ابھی ہم اور کچھ پارٹس کو دیکھ لیتے چھو بہت امپورٹنٹ ہے ہم کو ہلپ ہوتی ہے ان پارٹ کے ذریعے کسی جس کو فارمیٹ کرنے کے لئے اسیمبل کرنے کے لئے کمپلیٹر کو اپورٹنٹ کرنے کے لئے اور کچھ پارٹس ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ سارے پارٹس کو اور ایکسٹر پارٹس جو میں آپ کو باتا رہا تھا وہ بھی میں آپ کو اس وقت تکھانے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے ہم جو کیبورڈ دیکھا تھا وہ کیبورڈ تھا کارڈلیس کیبورڈ تھا کیبورڈ کارڈلیس تھا اور دو کیبورڈ میرے ساتھ میں اور دو ماوز ہیں یہ جو کیبورڈ ہیں میرے ساتھ میں یہ یو ایس بی کیبورڈ ہے یہ یو ایس بی کیبورڈ ہے اور دوسرا جو ماوز ہے وہ یو ایس بی ماوز ہے کہ یو ایس بی ماوز اب اس کو بھی اٹاچ کر سکتے ہیں کیبورڈ کو یو ایس بی کیبورڈ کو بھی اٹاچ کر سکتے ہیں اور یو ایس بی ماوز کو بھی اٹاچ کرتے ہیں دوسرا اور ایک کیبورڈ ہے یہ PS2 keyboard ہے اور یہاں پر جو mouse ہے یہ PS2 mouse یہ جو mouse آپ کو نظر آ رہا ہے یہ PS2 mouse ہے اور جو keyboard نظر آ رہا ہے PS2 keyboard اس طرح سے پہلے PS2 keyboard تھے PS2 mouse تھا پھر USB keyboard آئے USB mouse آیا اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس آئے اور ہم نے managed mouse کو بھی دیکھا اس کے علاوہ ایسا ہم نے دیکھا تھا کہ Extender DVD Drive ہے یہ USB Extender DVD Drive ہے آپ کو دیکھنا در آ رہا ہے کہ ایکسٹرنل ڈیویڈی ڈرائیو ہے اس کے بعد ہم تو اور ایک چیز دیکھ لیتے کہ ایک ہمارے پاس ہارڈ ڈیسک ہے وہ بھی ایکسٹرنل ڈیوی ایس بھی ہارڈ ڈیسک ہے یہ آپ اس کو بھی کنیکٹر کو آپ دیکھیں کہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایکسٹرنل یہ ہارڈ ڈیسک ہے جس کو بھی ہم تو کبھی ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے یا انسٹلیشن کے لیے بھی یوز کر سکتے اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس کارڈ ریڈر ہے یہ جو کارڈ ریڈر آپ کو نظر آ یہ بھی کارڈ ہے کارڈ ریڈر ہے اگر ہم کوئی چیز کارڈ میں سٹور کر کے ہم نے وہ ٹرانسفر کرنے ہی ہے کمپیوٹر میں تو یہ کارڈ ریڈر بھی ہی ہے تو اس طرح سے بیسک پارٹ سے کمپیوٹر کے اور ایکسٹر پارٹ سے کمپیوٹر کو آپ کو ان کو بھی دھیان میں رکھنا ہے کیبورٹ پی ایس ٹو کیبورٹ پی ایس ٹو ماوس یو ایس بی کووٹ یو ایس بی ماوس ہے ایکسٹرنل یو ایس بی ہٹ ڈسک ہے ایکسٹرنل یو ایس بی ڈیو ایڈ ڈرائیو ہمارے ساتھ میں ہے اور کارڈ ریڈر ہمارے ساتھ میں تو ان کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ان کو یاد رکھنا بھی ضروری جیسے جیسے ہم اسیمبل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایچ پارٹ کو کو پروپرلی آپ کے سامنے ایکسپلین کریں لاسٹ میں میں آپ کو کیبینٹ دکھانا چاہوں گا یہ کیبینٹ ہے جس میں اور لیڈی پیسی اسیمبل ہو چکا ہے یہ اسیمبلٹ کیبینٹ ہے جو پارٹ ہم نے دیکھے تھے وہ سارے پارٹ جو ایمپورٹنٹ پارٹ تھے جو اسیمبلنگ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے وہ سارے پارٹ اس میں اور لیڈی اٹیشت ہے اسی کیبینٹ کو ہم لوگ یوز کر رہے یہ کیبینٹ ہے یہ کیبینٹ کا فرنٹ پینل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیبینٹ کا میں فرنٹ پینل ہیں یہاں پہ یہ آڈیو پورٹ یہ یو ایس بی پورٹ اور یہ سوچ بٹن ہے lamation پار اور یہ tri谢ٹ بٹن ہے یہاں پہ جب کیبینٹ کو ہم لوگ دیتے ہیں یہ سارے پورٹن consequence ہم ان coordinating یہ چیزوں Asidebirth پر اپسراد بی類تے ہیں یہ سایت کرام یہ fact-lite ہیں یہاں پہ یہ ساھے mother represents بیک پینل اٹائج ہے یہ آڈیو پورٹ سے یہ لانگ پورٹ ہے اور یہ یو ایس بی پورٹ سے یہ یو ایس بی 3 پورٹ ہے اور یہ وی جیے پورٹ ہے اور یہ پی ایس ٹو ماؤر پی ایس ٹو کی بورٹ پورٹ ہے اور یہ پاور کنیکٹر ہے اس ایم پی ایس میں اور یہ سالی چیز ہم دونے بیک پینل میں آپ کو نظر آرہی ہے یہاں پہ فین کے لئے آپشن آویلیبیل ہے تو اس طرح سے کیبینٹ ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے پی سی کو آرڈیو سارے پارٹس کو اس میں اسیمبل کیا گیا ہے اب ہم اس ماؤر پورٹ کیابینٹ کو کھول کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اندر ہم کو پارٹ نظر آتے ہیں جو ہم نے ابھی ماؤر پورٹ کو دیکھا یہ جو پی سی ہے یہ نیو ماؤر پورٹ پر اسیمبل پی سی ہے میں نے آپ کے سامنے ابھی کیابینٹ کو کھول دیا ہے کیس کو کھول دیا ہے اور میں نے اسے آپ کو کہا یہ آلڈی پی سی اسیمبل یہ اسیمبل کیابینٹ ہے اس میں آلڈی پارٹس کو اسیمبل کیا گیا ہے فکس کیا گیا ہے تو آپ کو میں نے کھول گیا دیکھانے کی کوشش کردکہ جو پارٹس ہم نے ٹیبل پر دیکھے تھے وہ سارے پارٹس جہاں پہ یہاں پہ اٹیش دے ہیں جیسے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے پارٹ اٹیجڈ ہیں جیسے کہ ہمارا مدربورٹ پروسیسر کا فین رام، انٹرنل ہارڈ ڈسک، انٹرنل ڈیویڈو روم اور اسن پیس کیابینٹ میں آلیڈے فکس کیا گیا اور پیسی ریڈی ہے آپ پریشن کے لیے تو اس طرح سے پارٹس کو فکس کیا جاتا ہے اور پارٹس اٹیج کیا جاتے یہ جو مدربورٹ ہم لوگ نے یوز کیا یہ گگاوائٹ کا ایج ڈیبل وان زیرو ایم ایسٹو مدربورٹ ہے لیٹس ٹیکنالوجی کا مدربورٹ ہے آئی تری پروسیسر کے لیے یہ مدربورٹ ڈیزائن کیا گیا اور پروسیسر ہے آئی تری سیون جنریشن پروسیسر ہے اور جو ڈیڈی آرام ہم لوگوں نے اس میں یوز کیا وہ ڈیڈی آرام ہے ڈیڈی آرام ہے ڈیڈی آرام جو ہے وہ ڈیڈی آرام جو ہے ڈیڈی آرام ہے تو اس طرح سے ساری چیزیں میں آپ کو اٹیچ کر کے دکھا دیا ہے ہم جو ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں اس میں اٹیچٹ ہیں اور اس طرح سے پسی کو اسیمبل کیا جاتا ہے اس طرح سے پسی اسیمبل ہوتا ہے ایکچولی مانٹر کی بورٹ ماوس کا اسیمبلنگ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے ایکچول اس کو ہم لوگ اسیمبل نہیں کرتے وہ صرف کنیکٹ کیا جاتے ہیں اسیمبلنگ جو ایکچولی ہوتی ہے وہ ان پارٹس پہ ہوتی ہے ایکچول اسیمبلنگ اس پارٹ پہ ہوتی ہے باقی چیزوں کو جو ایکسٹینر پیریفیرنس جس کو بولا گیا وہ کنیکٹ ہوتے ہیں کیبینٹ سے تو اس طرح سے ہم نے ایک ڈیمو دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی اب ہم نیکس سیشن میں کوشش کریں گے پی سی کو اسیمبل کرنے کی رہا ہے فرس سیشن ہمارا پرانے مدربوٹ پہ ہوگا جی اے جی فارٹی ون کومبو مدربوٹ پہ ہوگا اور اس کے بعد والا سیشن یہ سیم مدربوٹ پہ ہوگا جو ایس ڈیبل ون ڈیرو ایم ایس ڈو مدربوٹ ہے آئی تری انٹیل پروسسر ہے سیون جنریشن پروسسر ہے اس پہ ہم لوگ اسیمبلنگ کریں گے اور یہی وہ اسیمبلنگ ہوگی ہم اس کو ہی سیکھیں گے تو ہم اس کو ایزیلی سیکھیں ایزیلی انڈرسٹین کریں اور ہم ہمارے لپس آنے والے پروبلمس ایک دن کم سے کم نظر آجیں اب میں کیابینٹ کا پینل پھر سے اٹیج کر دیتا ہوں یہ ملی کیابینٹ کے پینل کو اٹیج کرنا ہے یہ کیابینٹ پینل کو اٹیج کرتا ہوں یہ ہم نے پھر سے پینل کو اٹیج کر دیا اس شنہ پہ ہمارا کمپلیٹ ہوگیا